اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ اوفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ نیشنل سٹیڈیم کراچی جسے اب نیشنل بینک کرکٹ ارینہ کہا جاتا ہے کراچی سٹیڈیم کی رینویشن کے لیے ایک خوبصورہ 3D موڈل منظرہ آم پر آیا جس کی آج ہم ڈیٹیل ایکسپلینیشن کریں گے اور یہ 3D آپ نے ان انگلز کے ساتھ اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا چیمپنس ٹروفی 2025 کے لیے کراچی سٹیڈیم کیا تیار ہو سکتا ہے اور کام کب سٹارٹ ہوگا اس کے علاوہ کونسی فیسلیٹیز انہینس کی جا رہی ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آگے بھی اپ ڈیئرز اسی طرح منفرت انداز میں لاتے رہیں گے دوستو یہ آپ ایکسکلیوزیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں پی سی بی چیئرمین نیس پاک کے آفیشل سے گراؤنڈ کے 3D موڈل پر بریفنگ لے رہے ہیں یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ اتنی جلدی اس چیئرمین نے ایک سٹیڈیم کی رینویشن کا اعلان کیا اور 3D ڈیزائن بھی ڈسکس کر لیا گیا دوستو اس میٹنگ میں یہ آپ سلائٹس دیکھ سکتے ہیں کہ نائن ایسے پوائنٹس دیئے گئے جو رینویشن ورک میں کیے جائیں گے جو کہ آپ کو ہم 3D موڈل سے سمجھاتے ہیں سب سے پہلے آ جائیں سٹیڈیم کے سٹکچر پر تو کراچی سٹیڈیم ڈبل ٹیئر ہونے جا رہا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ آف ہاسپیٹریٹی باکسز ہوں گے اور یہ ڈبل ٹیئر کے نیچے بنائے جائیں گے باؤنڈری وال آپ جانتے ہیں کہ کراچی سٹیڈیم میں ویو ایکسپیرینس بہت برا رہتا ہے اور لوگوں کو لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران دیکھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے باؤنڈری وال پنڈی یا کذافی سٹیڈیم جیسا لگا جائے گا اور کیونکہ یہ روف جو سٹینڈز میں اندھیرہ کر دیتی ہے اور بہت ہی کنڈینزڈ ہے اس کی جگہ ایک نیو روف جس کو تینسیل روف سٹرکچر اس 3D موڈل میں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا گیا ہے یہاں سے آپ روف کا اباب ویو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویو ایکسپیرینس کمال رہنے والا ہے اس نئے 3D موڈل کے اکارڈنگ اب ایک اور کام جو کراچی سٹیڈیم میں بہت مشکل پیچ کرتا ہے وہ ہے سکور بورڈ یہ سکور بورڈ ایک پورے سٹینڈ میں 2000 سپیکٹیٹرز کی اکاموڈیشن کو خراب کی ہوئے تھا اب اس کی جگہ ایک نیا سکور بورڈ اور سکرین سٹیڈیم کے بیچ مطلب پیچز کے سائیڈ آن اینگلز پر نصب کی جائیں گی اور ہوں گی بھی ڈبل ٹیر کے پیچھے اور روف کے ساتھ اٹیچ کر کے لگائے جائیں گی فار اینڈ سائیڈ پر ایک اور میڈیا سینٹر بنائے جائے گا جیسے کذافی سٹیڈیم میں ایک خوبصورت بلڈنگ آپ کو دکھائی دیتی ہے تو یہاں سے اس تخت نمہ مینول سکور بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ چیز اوورا سٹیڈیم کی لک بہتر کرے گی ایک فائیو سٹار ہوتیل اور اس کے علاوہ سٹیڈیم کے باہر موجود اوول اور پریکٹس گراؤنڈ کے لیے لائٹس پولز کے ساتھ ساتھ پریکٹس پیویلینز بھی تعمیر کیے جائیں گے اور سٹیڈیم کے اراؤنڈ کمرشل ایکٹیوٹی مطلب شاپس اور آوٹلیٹس وغیرہ بھی بنائے جائیں گے اب آ جاتے ہیں کام کب شروع ہوگا تو دوستو پاکستان میں کچھ سریز جیسے کہ نیزلینڈ ٹیم اور ویمنز ٹیم کے میچز بھی یہاں پر ہونا تھے تو ٹائم کی بچت کے لیے اب سوچا جا رہا ہے کہ یہاں پر رمضان کے بعد کام سٹارٹ کر دیا جائے اور جو سریز یہاں پر ہونا تھی وہ دوسرے سٹیڈیم میں کرائی جائیں تو امید کرتے ہیں کہ جلدی کام سٹارٹ ہو اور ہمیں ایک بہتر سٹیڈیم چیمپنز ٹروفی ٹوئیٹی ٹوئیٹی فائیو ہوس کرنے کے لیے ملے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیئر اینڈ گوڈ بائی